اس کے علاوہ حکومت نے اعلان کیا کہ ایف بی آر بڑے شہروں میں جائدادوں کی ریٹ کا تائین کرے گی جس سے ٹیکس بڑھے گا اس لئے بیدولنگ ٹیکس کو دو فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کر دیا گیا ہے ساتھی حکومت نے پچاس لاکھ روپے تک کی مالیت کی جائداد کی خریداری کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی جائے گی اہم فیصلے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ چیئرمن ایف بی آر شبرزیدی صاحب موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب موجود ہیں سراج خاسم تیلی صاحب بھی چیئرمن بزنسمن گروپ سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہمیں جوائن کریں گے شبرزیدی صاحب سب سے پہلے آپ سے پانچ اشاریہ پانچ ٹریلین ایک بہت اگریسیف ٹارگٹ ہے جو بہت ساری باتیں آپ کیا کرتے تھے پریزمٹیو ٹیکس ریجیم کے بارے میں بلینکٹ ایگزمچنز کے بارے میں پراپرٹی کی مارکٹ ویلیو فائل اور نون فائل کے بارے میں وہ کافی ساری چیزیں آپ نے ایمپلیمنٹ کی ہیں جو آپ باتیں کیا کرتے تھے ایف بی آر شیئرمن بننے سے پہلے آپ پوزیٹیو ہیں پانچ اشاریہ پانچ ٹریلین کے لیے کہ یہ واقعتاً جمع ہو جائے گا کہ گزشتہ سال بہت ڈسپوائنٹنگ رہا ریبینیو کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا اب سات اشاریہ ایک فیصد پانچ اشاریہ پانچ ٹریلین کے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ ہے آپ اگر نہیں پورا کر پائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ڈیفیسٹ دیکھیں شازی صاحب پہلے در شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آکر برگرام میں آؤں اور اپنی پوزیشن کو واضح کروں پہلی بات تو یہ کہ جسے آپ نے پہلے کہا میں جو بنیادی خامیہ پاکستان کے خانون کی واضح کرتا تھا جیسے میں نے پریزرمٹیو ٹیکس کو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھنے میں بڑی رکاورت تھی پوپرٹی ویلویشن پاکنگ لوٹ تھا ان ٹیکس بنی کا اور جو پلوٹ کی بائنگ ان ٹریڈنگ تھی وہ بہت پاکستان کے لیے مسئلہ تھا تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ہم نے ایک روایت ڈالی تھی فائلر اور نون فائلر کی ابھی آپ نے ایک بیاد کی میں اس کو کلریفائی کر دوں کہ یہ جو ایک اپریشن جا رہا ہے نون فائلر کی جزاد خریدنے کی جو ہے وہ ختم کر دی ہے حماس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وہ ختم کر دی ہے مگر اگر آپ انکم ٹیس کا ٹین شرور پڑھیں تو ہم نے ایسا خانون منایا ہے کہ اب تقریبا نون فائلر ہونا ناممکن ہو گیا ہے اور یہی پاکستان میں صرف انیس لاکھ ٹیکسپیئر ہیں جس میں سے چھ لاکھ ٹیکسپیئر جو ہیں وہ سیلری والے ہیں تو بارہ لاکھ ٹیکسپیئر ہیں دو بائیس کروڑ کے بعدی میں اور ہم نے ایک خانونی چیز پیدا کی تھی اس کا نام نون فائلر تھا اور وہ نون فائلر جو ہے ٹیکنیکلی ایک ہم نے لیگلائز کر دیا تھا نون فائلر کو اب آپ ٹین شرور پڑھیں گے تو ہم نے پورا سسٹم ختم کیا ہے اور فائلر نون فائلر کی کٹیگری ختم کر دی ہے اب اگر کوئی آدمی جس کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور وہ ٹیکس ریٹن فائلر نہیں کرتا تو جو اماؤنٹ سے ٹیکس کٹا کٹا گیا ہے وہ اس کی پرویجرل انکم ہوگی اور وہ تقریباً اگر آپ اس شرور کو غور سے پڑھیں گے میں آپ کو واضح کر سکتا ہوں تو وہ اتنا مشکل ہے کہ اب جو آدمی جس کو ٹیکس فتا کرنا تھا وہ نون فائلر رہنا اس کا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور اگر آپ بجٹ کی مجھ سے پوچھیں گے بجٹ کی صرف سے اہم تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے ایسے تمام حضرات جن کو ٹیکس کا ریٹن فائل کرنا تھا اور وہ فائل نہیں کر رہے تھے اگر وہ اب اس لوگوں کو پوری طرح پڑھیں گے تو ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ نون فائلر رہے ہیں اور یہ یہ ایمپریشن دینا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کوئی نون فائلر کی ٹیکس ایکزیمین ختم کر دی ہے وہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے اب نون فائلر رہنا ہی ناممکن ہو گیا ہے اس تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس بجٹ کو غور سے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو یہ ایک ایک بہت اس کے پیچھے ایک ڈیپ فلسفی ہے وہ فلسفی یہ ہے کہ ہم پیسیو انکم لائک رینٹل انکم انٹرس انکم جو جو کہ پیسیو انکم ہے اس پہ ہائر پریکٹ میں غریب آدمی کے لیے نہیں اس کا ریٹ ہم نے بڑھا کر نومل انکم کے برابر کر دیا ہے کہ وہ پیسیو انکم ریٹ ہونا چاہیے تیسری چوتھی بات اس کے اندر وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہو تو اس میں ایک چیز ڈالی گئی ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کبھی کسی خانون میں کسی انٹرپلیس خانون میں سریڈرس خانون میں کسی افسر اخلاف پروسیڈنگ کی پروسیڈنگ کوئی اجازت نہیں تھی اس خانون کے تحت وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے پانچنی بات جو بہت اہم اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہم نے یہ پرویڈنگ ڈالی ہے کہ جو لوگ امنیسٹی میں آئیں گے اگر ایک ایک کچھ لوگوں کو ایک 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 تطرہ کا ایک ایک لوگوں کو ایک ایک بد بدگمانی تھی کہ شاید کچھ پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا ہم نے اس پیسلک پرویڈنگ ڈالی ہے اور اس فائننس بل کے اندر کہ جو جو آدمی امنیسٹی سکیم اویل کرے گا یا اڈیکلیسٹی سکیم اویل کرے گا اس کو کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہوگی یہ ہمارے اڈیکلیسٹی لاؤ میں لکھا ہے اور اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا ہے ان آور آور انٹرم ٹیکس لاو اور یہ بھی اس میں ساتھ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی آہ کوئی بھی آدمی جو انفرمیشن ہے وہ کانفیڈنشنل رہ گی اور کانفیڈنشنل انفرمیشن کو آپ لیک آؤٹ نہیں کر سکتے تو اور اس کے بعد یہ سب سے اہم بات ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہم میں بہت سارے آئیٹم کو سیڈ ٹیکس میں تھرڈ شروع میں لے کے چلے گئے ہیں اب اگر آپ وہ آئیٹم ہوتا ہے جہاں مینفیکچرر سے ریسیب کرتے ہیں ٹیکس آن ڈی ریٹیل پرائز یہ وہ آئیٹم ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاؤن سٹیم ٹیو ٹریڈ ہے وہ ٹیکسیبل لیمٹ میں نہیں آ رہی تھی تو وہ ہم نے ان کو سیڈ لیکس رجیم میں مینفیکچرنگ سٹیج پر سیڈ ٹیکس کیا ہے کارٹیز انجسٹری کی جو جو ابیوز ہو رہی تھی وہ ہم نے اس کو صحیح کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ پوری پوری میری پوری گفتگو اگر میں سمیٹ ہوں میں کہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے کوشش کیے پسنلی اور ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ ہم کسی پر ایکس ایک سرٹن آئیٹم جو چینی ہیں یا ایک دو اور آئیٹم ایڈیبل آئیل میں میں ایکسپلین تو یوں کسی اور کوئی ایسا آئیٹم جو غریب آدمی سے لیٹ کرتا ہے اس پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا جائے اور یہ جو ٹیکس ٹیشن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ مفتر سمیل صاحب آپ بہت حیرت کرتے تھے مفتر سمیل صاحب کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چار ہزار چار سو رب روپے ان سے کیوں نہیں جمع ہو رہا ہے اب شبردیدی صاحب آئے ہیں اور پانچ ہزار پانچ سو رب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمع ہو سکتا ہے یا آپ کو خدشات ہیں دیکھیں مجھے خدشات نہیں مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوں گے اللہ کرے ہو جائیں اللہ کرے ہو جائیں لیکن مجھے اس بات کے یقین ہے کہ نہیں ہوں گے دیکھیں یہ یہ وہ حکومت ہے جو اس نے اس سال چار ہزار عرب روپے جمع کر رہے ہیں جو اپنے پچھلے سال کرے تھے بیس سال بعد پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ اس حکومت نے پچھلے سال کے اس سے زیادہ نہیں بڑھایا اب شبر آگئے ہیں بڑے اشیار آدمی اچھے آدمی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن پوائنٹ آف دا میٹر ہے کہ یہ کس کمپنی کے اندر مجھے بتائیں کہ چالیس پرسنٹ ریونیو بڑھ جاتا ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تھرٹی نائن پرسنٹ ریونیو بڑھائیں گے تھرٹی نائن پرسنٹ ٹیکس بڑھائیں گے اس وقت جبکہ اکانومی ریسیشن میں ہے جب آپ کی گروت تین پرسنٹ سے نیچے ہے اور ایسے کوئی میجرز مجھے نظر نہیں آئے ٹیکس کے اندر کہ جس کے اندر دو چار سو پانچ سو عرب روپے سے زیادہ کے میجرز ہوں ٹھیک ہے آپ نے وہ بند کر دیا آہ زیرو ریٹنگ بند کر دی چلے آپ ان کو ریفنڈ بھی وقت پہ نہیں دیں گے تو ڈیرسو عرب روپے مل جائے گا آپ نے ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا جن کی تنخواہ پچاس ہزار روپے ہے آپ سوچیں شازے بھائی کہ پچاس ہزار روپے کے اوپر آپ اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو بچوں کی فیز بھریں گے بجلی کا بل جو ابھی اگزوجریٹڈ آ رہا ہے وہ بھریں گے گیس کا زیادہ بل بھریں گے اپنی والدہ کی دوائیاں لیں گے پیٹ میں کھانا دیں گے مطلب یہ پچاس ہزار روپے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے پیتیس فیصد تک ٹیکس کر ہے بزنس اور سیلری انڈیویجولز کو جو میرے سمجھتا ہوں کہ جس سے بہت ایویجن ہوگی کچھ میجرز اس میں اچھے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آرہا کہ یہ سینتالیس سو چھیالیس سو سینتالیس سو اٹھالیس سو عرب روپے سے زیادہ ریوینی جمع ہوگا لہٰذا جو سات اشاریہ ایک فیصد یہ بجٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے نو اشاریہ ایک فیصد کی جس سے کہ یہ نہ صرف فسکل کرے گی اور اگر یہ پندرہ سو عرب روپے جمع نہیں کر سکتے جس کا مجھے یقین ہے کہ نہیں کر سکیں گے تو سات اٹھ سو عرب روپے اگر اور ڈیفیسٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کی تمام مطلب کسی دو سال کے برابر ہو جائے گا مطلب چار ہزار عرب روپے کا آپ ڈیفیسٹ کریں گے تو یہ پتہ نہیں اس سے کیا مہنگائے آئے گی اگر آپ پیسے نہ بھی چھاپیں اب اب مجھے پتہ ہے کہ آئیم ایف سکتی ہے ایکانومی آپ سے اگر ایکانومی کو ٹیل سپن میں ڈال دینا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ پانچ سار یہ پانچ ٹریلین کے ساتھ اگر سیون پوائنٹ ون پرسنٹ ہے شبرزید صاحب یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور مفتر سمائل صاحب کہ رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے دیکھیں ہاں شادیف صاحب میرا میرا میں میں بڑی 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 عزت کرتا ہوں بڑی بڑی بات ساری باتیں ہیں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں مفتر صاحب ہم دونوں ایکانومیس کے سٹوڈنٹ ہیں میں میری جو بنیادی جو کوشش ہے اور جو میری بنیادی بات وہ ایگری کریں گے کہ میں نے ایکزسٹنگ ٹیکس پیر سے اگر آپ دیکھیں ایکسپٹ فور ای وری فیوڈ کیسز میں نے ایکزسٹنگ ٹیکس پیر سے کہیں پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس کی بہت زیادہ ٹیکس لینے کی کوشش نہیں کیے سوال یہ مچنان صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ایویجن نہیں ہے اگر ٹیکس ایویجن والے سے میں لے سکا میں میں یہ نہیں کہہ تھا میں لے سکا ضرور لے سکا اگر میں لے سکا اور کامیاب ہو گیا تو یہ پانچ دار پانچ سو ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہمیں مفتر صاحب کو مجھے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں پوٹینشل پور ٹیکسیشن ہے اتنے امان کی یا نہیں ہے اگر اس امان کی پوٹینشل ٹیکسیشن نہیں ہے yes we are we agree with this ہم دونوں اس بات سے agree کریں گے کہ پوٹنسپو ٹیکسیشن ہے اور ٹیکس ایویزن ہے میں مجھتر صاحب سے شیئر کر سکتا ہوں آکے انفرمیشن کہ کون کون سی انڈسٹری ہے جو انڈریسٹر سیل کو بھیج رہی ہے جو پسی کسی ٹیکس لیٹ میں نہیں ہے اگر آپ میرے اس فائننس بالکو غور سے پڑھیں تو میں نے کمیشن اور ڈیلر کی ٹیکسیشن پو ایک دو ایک ٹیکسیشن کی ہے کیونکہ مفتر صاحب سوالات اٹھا کے بتا نہیں وہ پھر چلے گئے ہیں شاید آپ کی باتوں کا ان کے پاس جواب نہیں تھا چھو چھوڑ کے چلے گئے تو میں ہی سوال کر لیتا ہوں میں آپ کی بات کر دوں کامنا صاحب مجھے موقع دے پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ایکزیسٹرک ٹیکس پیرسے پیسے لینے جا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے پاس ٹیکس اپ پوٹینشل چھ ازار یا سات ازار بلیل کا ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک گیپ ہے جو ہم ریکور نہیں کر سکتے تو ہمیں سارے پاکستانیوں کو مل کے اس گیپ کو کور کرنا ہے ایک ایشو یہ ہے میں نے دو سوال ہے مجھے دو سوالوں کا موقع اس میں دیجئے گا کیونکہ اگر آپ تاگٹ نہیں پورا کر پائے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آج پولیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کو پرنٹ کرانے پڑ جائیں گے آپ خود کہتے تھے کہ آپ کو لگتا ہے چار اچاری آٹ ٹریلینے جمع کر پائیں گے شادیب یہ یہ سیکنڈری بات ہے یہ تو پھر اگلی بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمیں آج ہم نے اپنا میچ شروع کیا ہے ہمیں میچ کھیلنے کے لیے سٹارٹنگ والنگ دیں ہم نے آپ نے مرا بجٹ دیکھ لیا آپ مجھے بتائیں کہ کون سا مجھے کوئی ایک میجر بتا دیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے فار اگزامپل انہوں نے سیللی کی بات کیے میں سیللی پہ ایسپلیٹ کر دوں میں نے سیللی پہ چھے لاکھ پہ ٹیکس نہیں لگایا سیللی پہ ٹیکس چھے لاکھ پہ زیرو ہی ہے چھے لاکھ سے بارہ لاکھ والی انکم ہے اس پہ صرف ڈھائی پرسنٹ ٹیکس ہے وہ اس لیے لگایا ہے کہ وہ آئیڈم اندر فائلل کے نیٹ میں آ جائے اور اس کی اندر انکم ہو تو وہ کور ہو جائے چھے لاکھ پہ ٹیکس نہیں بڑھایا گیا ہے اچھا دوسری بات جو نون سیللی انکم ہے اس کو ہم نے اس لیے بڑھایا ہے آپ میں نے یہ سپیچ پڑھا ہے حماس صاحب کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کاروبار ہو رہا ہے کارپیٹ سیکٹر میں اور نون کارپیٹ سیکٹر میں اس میں فرق کو کم کیا جائے آج ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو اس کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ اتنا وہ بیس پرسنٹ کے خریب تھا پہلے اور ایک آدمی کمپنی میں کارپیٹ کرتا ہے وہ تھرٹی پرسنٹ کمپنی میں دیتا ہے مثلا دیوینٹ پہ دیتا ہے تو وہ ٹیکس کرتا ہے تو یہ پورا ہم نے پورے پاکستان کو نون ڈاکومنٹڈ اور ڈی کارپیٹرائز کر دیا تھا تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی اس بجٹ کو پوری طرح اس کی جو نیٹی گریٹی ہیں جو اس کی ایکنومک سینس ہے جو اس کی ایکنومک ریشنل ہے اس کو ہم بیٹھ کے سمجھیں اور پھر ہمیں تردیدیں ہم ماننے کو تیار ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں وہ سوالات اٹھ کے چلے گئے جب آپ نے جوابات دیئے تو مفتہ اسماعیل صاحب نہیں سامنا کرنا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے آپ کے جوابات کا مہر ساتھ سراج قاسم تیلی صاحب موجود ہے سب انڈسٹری کیسے لے رہی ہے اس بجٹ کو ظاہر ہے شاویز شاہزیب سب سے پہلا تو تینکیو آپ نے اچھے شبر زہدی کے ساتھ مجھے بٹا دیا ہے مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے محنت ضرور کی ہے اس کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے مگر یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کوئی بھی کسی پہ بھی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگا رہے مگر انڈسٹری میں بہت سی جگہ پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے انہوں نے شگر پہ ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے سیمنٹ پہ لگایا ہے انہوں نے بیوریج پہ لگایا ہے انہوں نے زیرو ریٹڈ ختم کیا ہے یہ ساری انڈسٹریہں ہیں جو افیکٹڈ ہوگی نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ بھئی عام آدمی کو افیکٹ نہیں کرے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب شگر پہ اگر آپ نے دیکھا ہو جس وقت اماد تقریر میں اس نے کہا کہ آٹھ پرسٹ سے سترہ پرسٹ کیا ہے اور ٹین روپے پیسٹ پیسے صرف کیجی بڑھے گا تو یہ ٹین روپے پیسٹ پیسے کیا شگر گریب آدمی چائے میں بٹھائیوں میں استعمال نہیں کرتا تو یا تو یہ بات نہ کرے کہ ہم نے ٹیکس ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں آم آدمی کو افیکٹ نہیں کرے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی ٹیکس لگایا ہے آیا انہوں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ وہ انڈسٹری کی کی پیسٹی ہے کہ وہ اتنا ٹیکس بڑھائے گی شبار کو پتا ہے بیوریج انڈسٹری کتنا ٹیکس دے رہی ہے سو اور اب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے انہوں نے اس پہ ایفیڈی بڑھایا ہے اچھا یہاں بھی ایک پربلم ہے تکریر میں ہماد نے کہا کہ ساڑھے گیارہ سے تیرہ کیا ہے اور فائنس بل کہہ رہا ہے چودہ پرسٹ ہے which is correct I don't know مگر point یہ ہے کہ یہ بھی پاس آن ہوگا ہر چیز پاس آن ہوگی سیمنٹ کا بھی ٹیکس پاس آن ہوگا شگر کا بھی پاس آن ہوگا تو یہ سہرائٹ بھوج اس جگہ پہ جائے گا جا کنزیومر کو جائے گا نا تو پہلے سے یہ correction کرتے یہ نہ کہیں کہ ہم نے وہ ٹیکس لگایا ہے جو کنزیومر عام آدمی کو نہیں جائے گا شبر جواب دے گا یا میں پہلے بورو پورا ایکسپلین کر دوں میں پھر میں آتا ہوں میں باری باری کرتا ہوں دیکھیں ریلیٹ بیوریج پہ جو ٹیکس ہے وہ تیرہ ہے وہ چودہ کا جو ہے وہ ہم صبح clarify کر دیں گے اس کو وہ ساڑھے گیارہ سے تیرہ کی تیرہ پہ ہے وہ اس میں وہ ہم clarify کر دیں گے تو فائنانس بل کو ٹھیک کر لے نا بھائی شوگر پہ اگر آپ فائنانس بل میں correction کروا لے نہیں نہیں میں آپ شوگر پہ آتا ہوں شوگر کے سر میں شوگر پہ پہلے آتا ہوں تین روپے چو سٹ پیسے کا جو انکریز ہے شوگر آٹھ نہیں تھا شوگر گیارہ تھا شوگر پہ آٹھ پرسنٹ ٹیکس تھا پھرے تھری پرسنٹ فردر ٹیکس تھا گیارہ تھا گیارہ سترہ کیا گیا ہم نے شوگر انڈسٹری کو سٹیڈی کیا ہے ہم نے شوگر کے سبسکنڈ ڈیلرز کو سٹیڈی کیا ہے ہم نے پورے سسٹم کو سٹیڈی کیا ہے وہ جو اس کا ڈاؤن سٹیم سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی آنڈاکومنٹڈ ہے اور وہ ایکچولی پرائیس شوگر کی وہ ہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں تو اب اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم نے سترہ پرسنٹ کا ٹیکس ایک ایجورڈیٹ لگایا ہے اس سے چینی کی قیمت ہم کو سٹیڈی کریں گے تو میرا یہ بھی ہوئے جو شوگر کے سسٹم کے اندر ہم کریکشن لانے والے ہیں وہ ہم ایک میں بات واضح کر دوں سراز قاسم تیلی صاحب کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی کہ ہم نے ایک دو بڑے ایمپورٹن میجر کیے ہیں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان میں لوکل انڈسٹری کو ہم نے بہت بڑا بینرفیٹ دیا ہے کہ ہم نے سولہ سو لائنز جو ہیں ٹیریف لائنز ہیں ان پر راو میڈلی کی ڈوٹی کسٹم ڈوٹی زیرو کر دی ہے سولہ سو ٹیریف لائنز سولہ ٹیریف لائنز کا مطلب ہوتا ہے جو تقریباً بے شمار آئیٹم ہیں تقریباً ہر آئیٹم کا ریٹ اب زیرو ریٹ ہے تو انڈسٹری کا بنیادی مطلب جو ایشو ہے وہ کسٹم ڈوٹی ہے تو پرائیس پر ایفیکٹ ہے وہ کسٹم ڈوٹی اور سیٹلس بلا کے آتا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے بیلنسنگ کی ہے فرام دی کسٹم ڈوٹی ٹیکسیشن تو یہ کہنا کہ ہم نے ہر چیز پر ٹیکسیشن بڑھا دیا ہے وہ غلط ہے کمنگ بیک کمنگ بیک ٹو دی ٹھنگ آ دا شوگر اب یہ جو پورا سٹکچر ہم نے بنایا ہے وہ پورے شوگر انڈسٹری کو دیکھے بنایا ہے اگر آپ اس ایکٹو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو دوسیٰ اندار آئیں گی کمیشن کو ہم نے ایڈ بیک کر دیا ہے اگر بندہ ایکٹیو ٹیکس پیڑلس میں نہیں ہے اور ڈیلر کمیشن کو ہم نے ڈیم انکم منا دیا ہے اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے ہم نے شازیف صاحب یہ دیکھا ہے پاکستان کی ہر انڈسٹری کو انیلائز کیا ہے بیٹھ کے کہ پاکستان میں ساری بڑی انڈسٹریز گروس سیل ٹیکس دے رہی ہیں اور ان کی بلک سیل جو ہے وہ انریسٹر پرسن کو ہو رہی ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں سارا برڈن آف ٹیکس جو ہے وہ مینفیکچر کو ڈلا ہوا ہے اور نیچے والی ڈاؤن سٹریم ٹیکس جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہی ہے تیلی صاحب یہ اوورال انڈسٹری کا فائدہ ہی ہوگا نا اگر ایڈ وانٹیج لے رہے ہیں مختلف ٹیکس نظام کی خامیوں کا دوسرے لوگ تو انڈسٹری کا فائدہ ہی ہے اگر اس ساری چیزوں کو سٹریم لائن کر دیا جائے جو شبردی صاحب کر رہے ہیں تیلی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی آبی آئی ہے جی صاحب اگر سٹریم لائن کر رہے ہیں ٹیکس کے نظام کو کہ جو ایکزیمشنز ہیں اس کا فائدہ غلط طریقے سے نہ لیا جا رہا ہو اور بقاعدہ طور پر انڈسٹری کو ایکسپورٹ پر فائدہ ہو رہا ہو تو یہ اگر سٹریم لائن کر رہے ہیں تو اوورال انڈسٹری کو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ٹیکس چوری کو بھی روک لیا جائے جو انسینٹیفز کا یا اگزیمشنز کا فائدہ لیتے ہیں اسے بھی کنٹرول کر لیا جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشبر ابھی تھوڑی در پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں ایویزن ہوتی ہے تو میرے بھائی ایویزن کو پکڑنا ان کا کام ہے ایف بی آر کا کام ہے اور ایویزن جو ہوتی ہے وہ ایف بی آر کی ملی بغت سے ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی ہے ہمیں نہیں کرنی ایبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز آپ نے لگایا ہیں ایک بات تو ابھی آپ کنفرم کر دینا ہے کہ یہ عام آدمی پہ اثر آئے گا یہ بات نہ کریں کہ نہیں آئے گا نمبر ایک نمبر ٹو آپ جو کہہ رہے ہو جو ٹیکسز آپ نے لگایا ہیں سمجھ کے لگایا ہیں تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ انڈسٹرییاں افورڈ کر سکتی ہے اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زیرو ریٹڈ ختم کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے آپ کو اس میں کریکشن کرنے تھے اس میں جو خوابیاں تھی لوکل سیلز وغیرہ کی جو آپ کہتے تھے وہ ضرور ٹھیک کرتے مگر کپلیٹلی ختم کرنے سے اگین آپ نے وہ پینڈورا باکس کھول دیا کہ فرفرڈ لو دو اس میں یا تو آپ اپنی میکنزم پوری ابھی ڈیفائن کر دیں کہ ان کو پیسے واپس کس طرح ملے گئے تاکہ یہ بسلہ حل ہو جائے اور یا اپسٹ نہ ہو لوگ اور کام ان کا جاری رہے جی شب علی صاحب میں اس پر ایسپرینٹ کر دوں دیکھیں اجھا میں پھر ایسپرینٹ کر دوں زیرو ریٹنگ میں واضح کرتا ہوں کہ یہ واضح بات نہیں ہے دیکھیں زیرو ریٹنگ میں ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم ہر بندہ یہ ایگری کر رہا ہے کہ پاکستان میں زیرو ریٹنگ سیکٹر کا سیل لوکل بھی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہے اور ایکسپورٹ سیل تو اس کو سارا جتنہ بھی ٹیکس دے گا وہ ریفرنڈ ہو جائے گا اور لوکل سیل ٹیکس ہوگا مگر یہ سب اگری کرتے ہیں اور کوئی بھی اسے انکار نہیں اور یہ بھی بات بانتے ہیں کہ ہر ایک کا جو اسٹارٹنگ پائنٹ ہے وہ کمپوزٹ ہے کونسی مل سپننگ آگے ایکسپورٹ کرے گی کونسی مل آگے آگے لوکل سیل کرے گی ہم سب اس چیز کو بانتے ہیں اب ہمارے پاس دو مسئلہ ہیں اس کے اوپر پہلی بات ہمیں لوکل پہ ٹیکس کرنا ہے سترہ پرسنٹ پر کیونکہ اگر لوکل کا جوس سترہ پر ٹیکس ہو رہا ہے لوکل کی فارمانٹرکل جو لوکل کی عام چیزیں سترہ پر ٹیکس ہو رہی ہے تو ٹیکسٹائل کا لیٹ لور کیوں ہو یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اس لیے لور ریٹ کا کوئی کونسیپ نہیں ہے تو لوکل سیل تو سترہ پر ٹیکس ہونا ہے اب اگلا سوال رہ گیا کہ اگلا سوال یہ رہ گیا کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کا ریفنڈ میں دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا میرے ہاں کرفشن ہوگی اور میری لوگ کرفشن کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ میں ریفنڈ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکوں یہی خدشہ میرا خیال ہے ظاہر کر رہے ہیں ساتھ کسیل دلی صاحب مگر میں نے اس پہ یہ بات واضح کی ہے کہ آج ہم نے فائننس دل میں اس کا سن لیں میری بات ڈوڈی ڈروپیک کا میکنزم نہیں کیا ہے ہم وہ میکنزم جو کہ تمام انڈسٹل انڈسٹل سٹیک ہولڈر بیٹھ کے کریں گے ہم ملہ دیش کا نظام لانا چاہتے ہیں جو ملہ دیش میں ہے چائنہ میں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کے ٹائم پر ریفنڈ دے دیں اور اس کو ایجسٹ کر لیں اور اس کے لیے ہم آج بھی اوپن ہیں مگر ہم نے زیرو ریٹنگ ختم کیے یہ غلط ہے ہم نے زیرو ریٹنگ کا ریفنڈ آج ہی موجود ہے وہ لے کے جائیں گے یس وہ ٹائمینگ لیگ اس کا میکنزم وہ سارا ہم موجود ہیں یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہم لوکل سیل آف ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کو ایکزیم نہیں کر سکتے دوسری بات ہمیں یہ بھی ماننی چاہیے کہ اس زیرو ریٹنگ کے دھارے میں اور زیرو ریٹنگ کے سارے سنسلے میں لوکل کے ریفنڈ ایجسٹ ہو رہے تھے اگینس دی ایکسپورٹ آف آف دی ایکسپورٹ سیکٹر میں صرف آپ کو بتاہتا ہوں کہ 2017-18 میں سیل ٹیکس میں ہم نے 13 بلن کے زیادہ ریفنڈ دے دی ہیں بنید بات سیل ٹیک ہم نے ریکور کیا ہے میں صرف قراری تلی صاحب یہ بات مانتا ہوں کہ ریفنڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کو ہمیں سیڈل کرنا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ اگر تلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں شبیدی صاحب کے ریفنڈ کا مسئلہ حل کریں گے اور جو لوکل سیلز مختلف انڈسٹریز کی بڑھ گئی تھی وہ بھی ایکسپورٹ کا فائدہ اٹھا کے اگر یہاں پر لے رہے تھے اس ٹیکس انسینٹیف کا فائدہ جو کہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے ہے ایک تو یہ کر دیا گیا دوسرا کیونکہ جنرلی آپ کا تعلق انڈسٹریز سے ہے پاکستان میں بلیک ایکانومی اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اب یہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں ساتھ ہی ہاؤسنگ جو ہے اس کو مینسٹریم کرنا بائنگ سیلنگ کے اوپر وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریفارمز کی طرف ایک قدم ہے حکومت کی طرف سے پوچھ لو اچھے بات کر رہے ہیں جہاں تک پراپرٹی کا واسطہ ہے جہاں تک پراپرٹی کا واسطہ ہے یہ سکیم ان کی جو موجود ہے یہ سکیم بعد ان کو کلیکٹر ویلیو ایف بی آر ویلیو ختم کر دینی چاہیے اور مارکٹ ویلیو پہ آ جانا چاہیے ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو عمران خان نے کل صبح جو میسیج دیا صبح نو بجے مجھے افسوس ہوا یہ میسیج ان کو دینا چاہیے تا شام کو ساتھ آٹھ بجے پرائم ٹائم پہ پرائم نیسٹر ہے نمبر ٹو ایک جو چیز ابھی شبر بھی کہہ رہا تھا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے عمران کو یہ سپیچ جو انہوں نے کی یا ویسے دیا اس دیا اس میں اگر یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھئے کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی ایف آئی اے نیب یا ایف بی آر ان لوگوں کو جو ڈیکلیر کریں گے بینابی سکیم میں ان کو تگ نہیں کرے گے وہ شبر صاحب کہہ رہے ہیں اور اگر کرے گے تو حکومت ایکشن لے گی تلی صاحب شبر صاحب شبر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ڈاکیمنٹ کا حصہ بنایا اس کو کہ کوئی کاروائی کوئی سوال ایمنسٹی کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا اس کو ذرا ایڈورٹائز کرے رہا اس کو ذرا آگے پبلک کو بتائے نا چلے آج ابھی بتا دیا چاپر جزی صاحب نے ڈاکیمنٹ کا حصہ بھی بنا دیا چاپر جزی صاحب مگر وزیراعظم نے کوئی دو دفعہ اپیل کر دی ہے کیا ایمنسٹی کا ریزرٹ بہت اچھا نہیں آرہا اس اپیل میں یہ کہنا تھا اس اپیل میں شازہ بھی یہ کہنا چاہیے کہ میں ایف آئے ہیں ایف بی آئے ہیں کہ تنگ کریں گے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا یہ پچھلی ایمنسٹی کے بعد کچھ تنگ کیا گیا تھا لوگوں کو اور ان کو یہ اعتراض تھا مگر شبردیدی صاحب یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا کسی کو اب تنگ نہیں کیا جائے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اپیل میں بھی وزیراعظم کریں شبردیدی صاحب ایمنسٹی کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق آ رہا ہے وزیراعظم نے دو دفعہ اپیل کی یہ سمجھا رہا ہوں کسے کیسے بولوں یار ابھی تک کیا ہے شبر بتائے رہا میں نہیں وہ شبردیدی صاحب کو آوازی جاری مگر تیلی صاحب اگر ایکانومی کو ریفارمز کی طرف جانا ہے معیشت کو ریفارمز کی طرف جانا ہے تو اس کی آپ کو کہیں نہ کہیں ابتداء نظر آتی ہے کیونکہ اس طریقے سے تو چل نہیں سکتا ملک کے ٹیکس کے پرابلمز رہے جی ابتداء ہے یہ کوشش کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں مگر جہاں جہاں missing points ہیں they have to correct it میرا point یہ ہے اس لئے کہ ہم بھی یہ hope میں بیٹے ہوئے ہیں اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو scheme آئی ہے scheme کے بعد property میں collector value اور FBR value کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کے لیے انہوں کو make sure کرنا چاہیے کہ tax rate stem duty وغیرہ کم کر دے اتنی کم کر دے اور market value پہ registration کروائے جب جا کے کام صحیح ہوگا جی شپریہ صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تیلی صاحب کے ایک ابتداء ہے میری باس میں میں اس کو agree کرتا ہوں ہم نے آج بھی announce کیا ہے کہ ہم market value پہ لے کر آ رہے ہیں اس کو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی اور اپی کے گورنمنٹ کی میٹنگ کی ہے اس سے میں نے خواست کی ہے کہ stem duty کو balance کریں اور اب یہ mechanism جو property کی value ہے وہ ہم nearest جو FBR value ہے وہ nearest to the market value لے کر آ گئے ہیں اور ہم نے ایک سال کا trading gain جو open plot پہ تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے کہ plotوں میں جو کاروار ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو میں شازف صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خوائش ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ کہاں ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے تو ہم اسے correct کر لیں مجھے ابھی تک کوئی واضح کمی بیشی نظر نہیں آ رہی ریڈریٹر کے بارے میں ریفرن میں میں سراز خاصی صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں ہمیں ریفرن میں کرنا ہمیں ایسا اگری کرنا پڑے گا کہ نہ ان لوگوں کیش سٹک اپ ہو نہ ہم غلط ریفرن دیں جو دنیا میں واضح رتظام ہے اس پہ ہم چلیں اور ہم ایک بہترین سسٹم میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ہم نے ایک خانون میں ڈالا ہے کہ کوئی ٹیکس آفیسر اگر ذاتی کرے گا اسے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اور جو ٹیکس آفیسر مل کے ذاتی کرے گا اسے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے یہ پہلے کبھی کسی خانون میں نہیں تھا تیلی صاحب یہ یہ کہہ دیا اب اب متوہین ہے میں آخری بات آخری بات آخری بات اور کہہ دوں کہ میں نے آپ اس گوھر سے پڑھ لیجیے گا اس خانون کو ہم نے ایک آٹومیٹڈ انٹر پرسنل ٹیکس سسٹم کو بھی ٹیڈوس کر دیا اس کے اندر ہم ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں ویڈن ایپ بی آر اور آؤٹسائیڈ ایپ بی آر جو سسٹم کے اندر ہو یا رہتے ہوئے کوئی ایسا نظام واضح کریں گے جہاں تمام آٹومیشن ہوگی اور اس کے لوگی جو شکایت عام طور پر ہرسمنٹ کی ہوتی ہے وہ ختم ہوگی اور وہ ہم نے لوگ کے اندر ڈال دیا ہے مطلب ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں میں ابھی دوبارہ اس بات کو ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ مجھے وہ بتایا جائے کہ کہاں پہ آکے ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ہم اس کو کریک کریں اور ہم لوگوں سے جو لوگ سمجدار ہیں ہم ان سے مفید دشرا لے سکیں تیلی صاحب لاسٹ کومنٹ یہ ہے میں پہلے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں شبر سے کہ بھائی اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر ایف بی آر کا غلط کرے ناجائز کرے کسی کو تنگ کرے تو اس کے خلاف بھی ہمارے پاس رائٹ ہونا چاہیے ایف آئی آر کاٹنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو معاف ہو اور ہمارے پر کیس ہو رائٹ دے دیا سر آپ کو رائٹ دے دیا اگر یہ قانون آپ نے بنا دیا ہے تو بہت دیری گورٹ آئی ایف پی شبر دلی صاحب بہت شکریہ سر آپ کو پہلی دفعہ پاکستان کے خانون میں رائٹ دے دیا سر بسر میں شکریہ کرتے ہوئے بگر شبر دلی صاحب ایمنیسٹی سکیم کا ریسپونس آپ کی توقعات کے مطابق آ رہا ہے ابھی تک کیا ہے ایمنیسٹی سکیم میرے تقاصل بہت اچھا آ رہا ہے اس پہ بتا دیکھیں ابھی تک پہلی بات ہم اس کو لیک نہیں کرنا چاہتے نہ ہم خود دیکھنا چاہتے دیکھیں ایمنیسٹی سکیم کے سلسلے میں ہم نے ہمارا میں ایمنیسٹی سکیم نہیں کہتا میں سیڈکلیسٹی سکیم کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہم نے ٹیسٹ کلیکٹ کرنے کے کے لیے نہیں رکھا اور میں تمام لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بینکوں کی انفرمیشن انشاءاللہ ہمیں تقریباً مل چکی ہے ہمیں پروپرٹی کی انفرمیشن مل چکی ہے ہمیں جو گیس کریشن کی انفرمیشن مل چکی ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سخت کمی بیشی ہو اور ایسی سختی ہو اور ہم نے اسی لیے یہ یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ درمیان میں عید تھی اس میں ہم نے لوگوں پیٹرائز نہیں کیا اب کل سے انشاءاللہ بجٹ سے میں فارق ہوں گا اور ہم آپ کے سامنے آئیں گے ہم بتائیں گے کہ ہمارے بات کیا انفرمیشن ہے کس لیول کی انفرمیشن ہے ہم نے ایک اور سہولت بھی شروع کی ہے جو کل انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح ہو جائے گی کہ ہم نے ایک لوگ کو ریایت یہ دیئے کہ وہ نادرہ کے سینٹر میں جا کے یہ دیکھ سکیں کہ ان کی کون سی ٹرانزیکشن ریکارڈ پر ہے اگر وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ پر ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ ایسی ٹرانزیکشن وہ سمجھتے ہیں ان کی ہے تو وہ پھر ان کو اندازہ ہو جائیں جائے کہ انہیں امنسٹی میں آنا چاہیے اس میں ہمارا کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہم ایک ونڈو کھولنے لگیں ہمارے پاس ونڈو کھول جائے گی کہ ہمارے پاس کون سی انفرمیشن ہے جو کسی آدمی نے ٹرانزیکشن نہیں دیا وہ دے دے تو یہ ہم ایک ونڈو کھڑے ہیں اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایسی ٹرانزیکشن سکیم ہے یہ میرے لیے ٹرانزیکشن میجر نہیں ہے مگر میں پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس سسٹم میں نہیں آئے میرا ٹرانزیکشن رول پڑھ لیں اور میرا جو میکنیزم میں پورے لوگو پڑھ لیں شاید میں کہتا ہوں شاید اور جو ہمارے پاس رسورسز آج اویلیبل ہیں اب آئندہ زندگی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہوگی ہم اس بات میں بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم بیرہنڈ پرائیز بانڈ کو آشتہ 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 ختم کر دیں تو ہم تمام ایسی ایسیٹ جو بیرہنڈ کو ختم کر دیں گے اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ سسٹم کے اندر آ جائیں بہت شکریہ اور ہم ظاہرے گھڑلک کرتے ہیں اگر پانچ ساریہ پانچ ٹریلین کا آپ ریونیو ٹارگٹ پورا کرتے ہیں پاکستان کے لیے اچھا ہے معیشت کے لیے اچھا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ